یہ کام کیا ادھر حضرت امام مصرم نقیم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا آپ کے دو یتیم بچے جو آپ کے ساتھ سے دو تنہا رہے ہیں اور ان کے بھی گریفتاری کا اعلان کیا گیا ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ چکے تھے کہ حالات ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں اللہ حضرت امام تقدیر جب لکھی ہوتی ہے نا مقدر میں کے فلاں جگہ جانا ہے وہاں تقدیر انسان کو لے کے جاتی ہے دعوے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص کھڑا تھا اور اس وقت حضرت ملک الموت انسانی صورت میں آیا کرتا تھا انسانی صورت میں آئے تو اس شخص کو گور گور کے دیکھنے لگے اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ دور یہ مجھے گور کے دیکھ رہا ہے مجھے تو در لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روئی قبول کر لے آپ ہوا کو حکم فرمائیں کہ مجھے ملک سے دو بور لے جائے چین میں لے جائے اس وقت چین بور دور تھا آپ نے ہوا کو حکم فرمایا وہ بہی لے گی اور اب آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تو اس شخص کو کیوں گور گور کے دیکھ رہا تھا اس نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ آگر تھا حکم تھا کہ وہ نے اس کے دور اتنے دور قبل کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس تھا میں بڑا حیران تھا یہ وہاں جائے گا کیسے اور اس نے تمنہ ہی وہی کی اس لیے کہتے ہیں جہاں انسان کا خمیر ہوتا ہے جہاں انسان کے مقدر میں پہنچ رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاتا ہے یہ تقدیر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کر براہ میں لے جائے گئے حضرت مسلم بن عقیب رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کا حد پہنچایا کہ حالات ٹھیک ہیں آپ تشریف لیں اب آپ تشریف لے گئے راستے میں بھتا بھی چلا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں فرزدک شاید آپ کو ملا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پوچھا کہ اہلی کوفہ کی کیا حالات ہیں کہا جناب زبانے آپ کے ساتھ ہیں اور دل یدید کے ساتھ وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اب ہم اللہ کو توقل کر کے نکل آئے ہیں اور جیسا ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ہو گئے گیا اور آپ کے خاص طور پر جب یہ بھی خبر آپ تک پہنچی کہ آپ کے رشتدار چچہ دار بھائی حضرت مسلم بن عقیب کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کے جو عزیز تھے انہوں نے کہا دی اب ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حالات کو مشاہدہ نہیں کر لیں کہ کیوں شہید کیا گیا کیا بجا ہوگی جب یہ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جزید کی طرف سے فوج نے آکے روک لیا اور کہا کہ آپ شہر کی طرف نہیں جا سکتے کہ انہیں پتا تھا کہ جب شہر میں جائیں گے تو لوگ ان کی حمایت کریں گے لہذا انہیں مجبور کیا گیا میدانِ کربلا جو اس وقت چٹیل میدان تھا اور ریائے قرآن کے کنارے میں تھا کہاں وہاں چلے جائے وہاں آپ کو لے جایا گیا اور اس وقت بھی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ میں نے شروع میں ارض کیا اور امامِ حسین آمن والے تھے اور الحمدللہ اہلِ سنت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے تھے ہم آمن والے لوگ ہیں اس لئے ملک پاکستان میں باقی لوگ فتنہ و فساد پر پار کرتے ہیں لیکن اہلِ سنت نے ہمیشہ پاکستان کی خیر خائی کی کیونکہ ہمارے خدرگوں نے اسے بنایا تھے ہم آمن والے لوگ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آمن کا کھردار پیش کیا آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لئے نہیں آیا اگر لڑنے کے لئے آتا تو اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کے نہ آتا میں جن کرنے کے لئے نہیں آیا لہذا میرا راستہ نہ روتو مجھے یہاں سے جانے دو میں کسی ایسی صرحت کی طرف چلا جاؤں گا یہاں کافروں کے مقادلے میں لڑوں گا یہ کلمہ وہ ہیں میں ان کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں ان کے ساتھ نہیں لڑتا اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مجھے جزید تقرید جانے دو جانے دو میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں میں امن کا خیر کھا ہوں امن چانے والا ہوں لیکن وہ میں نے شروع میں کہا کہ بعض دفعہ بڑے تو مان لیتے ہیں چمچے نہیں مانتے اور جو مطاعت ہوتے ہیں وہ اپنی افسری کو پکا کرنے کے لئے اپنی نوکری کو پکا کرنے کے لئے وہ افسر سے بھی بڑا افسر بننے کی کوشش کرتے ہیں یزید کی بیجی ہوئی اور امن زیاد کی بیجی ہوئی یہ فوج نے کہا ہم آپ کو کس طرح نہیں جانے دیں گے ہمیں آگر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں جدر ہم کہیں اگر آپ کو جانا پڑے گے اور اس وقت فوج کی کمان حر بن زیاد ریاہی کر رہا تھا جب نماز کا وقت آیا ابھی آپ نے شہر میں یہ سنا اور عثمان صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے نماز کا وقت آیا تو فوج بن زیاد ریاہی کیونکہ اس فوج کا دشمن کی فوج کا سبائی وہ افسر تھا اس نے امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑے جو ہی آپ کی پیچھے نماز پڑے اس کے دل کی دنیا بدلے وہ اپنے عوضے کو چھوڑ کر اپنے اقتدار کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں کی صف میں شامل ہو گیا ذَلِكَ فَضُ اللَّهِ تُوْتِهِ بِنِّ شَاہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کسے چاہے عطا فرمائے کہ تقدیر بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا چند لمحہ پہلے وہ جہنمیوں کی صف میں تھا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے والا تھا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فداکاروں میں اور آپ کے یاروں میں شامل ہو گیا آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کے لشکلیوں نے پوچھا تو ہمیں یہ نشاہ ہمارے ساتھ رہا تجھے گورنمنٹ کی طرف سے تنہا نیتی رہی لیکن آج تجھے کیا ہوا تو اپنی فوج چھوڑ گیا اپنا ایک پیدار چھوڑ کر امام حسین کے پر پس چلا گیا ہے اس نے کہا ان کی غلامی میں جو مدہ ہے وہ اقتدار میں مدہ نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامی میں ہی سب کچھ ہے اللہ ہم سب کو ان کی غلامی نصیب فرمائے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا تقدیر اسی مقام پہ لے گئے گئی تھی اس مقام پہ آپ پہنچ گئے اور اس مقام کی حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود زیارت پہ کی دیا یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے اس جگہ کا مشاہدہ کیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اولاد کے لیے میں لگیں گے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ان کے مقتل بنیں گے انہیں جہاں شہید کیا جائے گا گویا کہ اللہ والوں کی دور تک نگائیں ہوتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دلتی کے ساتھ میدانِ کربلا میں تین دن تک کا پیاسہ رکھا گیا اور پھر شہید کیا گیا اگر آپ جاتے زمین کے اوپر پاؤں مارتے تو زمین سے جنت کے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہ کیا کیوں اس لیے کہ شہادت بہت بڑا منصب اور مقام ہے اور جتنا انسان تکلیف اور مسئیبتوں میں اسے حاصل کرتا اللہ اتنا ہی بڑا اسے منصب اور مقام اطاف کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرما دیا تھا الحسن والحسین والسیدہ شبابی آمی جنہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے صدار ہیں اب اللہ نے آدمائش بھی ایسی دی کہ جو بڑے بڑے لوگ کام نہ کر سکے وہ آپ نے کیا خدا رو خواستہ اگر آپ شہادت نہ پاتے اور اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے تو کوئی بندہ کل قیامت کے دن کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ نمازیں تو میری زیادہ تھی میری حضار سار جندگی تھی نمازیں میری زیادہ تھی میری اتنی لبی زندگی تھی روزیں میرے زیادہ تھے قرآن کی طلافتیں میری زیادہ تھی مجھے جنتین و جوانوں کا سردار بننا تھی یہ تھا تو انہیں اپنے محبوب کی شاید طرف داری کی ہے اس لیے ان کو بنا دیا رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ جیسا روزہ امام حسین نے رکھا ایسا روزہ کوئی نہیں لکھ سکتا نمازیں سارے ہی پڑھتے ہیں لیکن جیسی نماز امام حسین نے پڑھی ایسی نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں کوئی مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا ہے کوئی گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے اور امام حسین نزی اللہ عنہ کی عظمت پہ قرآن قربان کہ آپ کا سر نیدے پہ ہے قرآن کی تلابت پھیل بھی جائے اللہ رب العالمین نے وہ نے مطور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور اب سے دے کر تا قیامِ قیامت ہزارہ شہید ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَبْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اور بعض و بعض مقام پہ ہے وَيَبْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِ کہ کافر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ قتل کر دیتے تھے نہ قتل کرنا یہی تو شہادت ہے انبیاء کرام علیہ السلام بھی شہید ہوئے لیکن جیسا چرچہ جیسی شورت امامِ حسین رضی اللہ ان کی شہادت کی ہوئی ایسی کسی اور کے لئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ نبی افاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جزہیں اور جزہ کا وہی حکم ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے حدیث کے لئے ارشاد سرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور جس رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس ربِ کائنات نے آپ کے نواصل کے ذکر کو بھی بلند سرما دیا یہی وجہ ہے کہ گلی ملے ہر ہر مقام پر ان کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اور دوسری وجہ یہ بھی جیسی شہادت ان کی ہوئی ہے ایسی کسی اور کی نہیں دنیا میں جتنے شہید ہوئے شہید ہونے کے بعد ان کا چرچہ ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ نے وہ شان و عضبت عطا فرمائی ہے کہ ابھی آپ بچپن میں ہیں اور ان کی شہادت کے چرچے ہو رہے ہیں اور شہادت کا چرچہ کر کون رہا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ مشکال شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چرچی آپ فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بڑا ڈراؤنہ خواب آیا ہے حضور نے شاہ فرما بیان کرو کیا خواب آیا ہے عرض کیا رسول اللہ نیائے کی دردناکہ ہے میں بیان نہیں کر سکتی حضور بیان تو کرو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جس پہ اکتس کا ٹکڑا کٹ گئے گوشت کا ٹکڑا کٹ گئے میری گوھر میں آ جاتا ہے حضور علیہ السلام میں شاہ فرما یہ تو بڑا مبارک خواب ہے حضور علیہ السلام میری فاطمہ کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ تمہاری قوت میں آئے گا وہ میری فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں اور ان کا بچہ بھی میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے اور ایسا ہی ہوا حضرت امی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کچھ حصہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں بیتا عطا فرمایا اور میں جو کہ قبیلے میں بڑی تھی انہوں نے بچہ بجے دیا میں اپنے گوڑ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے خواب آپ سے پوچھی تھی آپ نے تعبیر بتائی رب نے سچا کر دکھایا اب رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو بات نہ ہونے والے امام حسین نبی اللہ عنہ تھے ان کو اپنی گوڑ پہ دیا اور حضرت امی فضل فرماتی ہیں کچھ ہی نمہ گزرہ میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے آپ رو رہے ہیں کیوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مجھے عبید عبریل امین نے بتایا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری عمد کے چند افراد انہیں شہید کر دیں اس لیے رو رہا گویا بچبن میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے چرچے کر دیں ان کی شہادت کے اعلان کر دیں اور آپ کی شہادت اس لیے بھی یہ نوکھی اور نرانی ہے بے مثال ہے کہ باقی افراد میں شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب امام حسین رضی اللہ حضرت ان کی شہادت ہوئی تو فرشتے کیا امام الابیاء خود حاضر تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے قدیس شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا اس بٹی کو شیشی میں رکھ دینا جب یہ شیشی جب یہ بٹی خون کی حالت میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کا لانا تھا باتین وہ بٹی میں نے اپنے گھر میں رکھی اور میں اسے دیکھنی رہی یہاں تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھپن سال کی ہوئی آپ میدان کر بلا میں تشریف لے گئے اور آپ کو بے دنبی سے شہید کیا گیا دوپیر کا وقت تھا میں کیلولہ میں تھی میں ارام کر رہی تھی میں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں آپ کے بعد مبارک مبارک حالود ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ ایک میدان سے مٹی اکٹھی خون اکٹھا کر رہے ہیں میں ڈر کے فرن جاگی تو میں نے جا کر دیکھا تو وہ جو سرکار نے مجھے شیشی عطا فرمائی تھی جس میں مٹی تھی وہ مٹی اب خون کی حالت میں تبدیل ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون اکٹھا کر رہے ہیں میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا آج میرے ان نوازوں کو شہید کر دیا گیا ہے ان کے میں خونوں کو اکٹھا کر رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نوازوں کی شہادت پر خود وجود ہیں بلا تمثیل و مثال جو سمجھ لیجئے کہ اگر دو پہلوانوں پاپس میں کچھ نہیں لڑائی جائے گی اور ایک کا استاد اسے تھبکی دے رہا ہو اس کے سر پہ کھڑا ہو اس کی ڈارس بنا رہا ہو تو اس کا مند اس کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے اس کا دل اور اتمنان میں آ جاتا ہے یہی بجا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا آپ پریشان نہیں ہوئے آپ پریشان نہیں ہوئے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم آب حسین صبر و عجر اے اللہ میرے حسین کو صبر و عجر اتابا اور ایسا ہی ہوا امام حسین رضی اللہ اور ان کو رب کائنات نے صبر بھی عطا فرمایا اور عجر بھی ایسا کہ قیامت تک لوگ آپ کے لئے سالے سواب کرتے رہیں گے آپ کے گنگ آتے رہیں گے آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا دابن ان کے درجے بلند فرماتا رہے گا اور ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش کیا تھا ان کا انجام اتنا برا ہوا اتنا برا ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے ان کے قبر میں سے جس کی قبر کھوٹے تھے اندر سے سام برام ہوتے تھے نیایت برا ان کا حشر ہوا اور قیامت تک انسانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں ان کا چرچہ ہی ہمیشہ رہتا ہے اور رب یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تم سچ کا ساتھ ہو حق کا ساتھ ہو یہ امام حسین رضی اللہ دیا ہوا سبق ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہماری علی ملوں میں ہمارے مول معاشرے میں ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ حق پہ ہونے کے باوجود ہم سبتے ہیں یہ حق پہ ہے لیکن کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہوتا ہمارے علاقے کا نہیں ہوتا ہماری بولی نہیں مول رہا ہوتا اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں لے کے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری بولی بولتا ہے کی نہیں بولتا یہ ہماری برادری کا ہے یا نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کو ووڑ دینے والا ہے یا نہیں ہے اگر وہ حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دینا یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے اللہ ہمیں اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ حراب العالمین کھڑے وکر سلام پہتے